برا جو دیکھن میں چلا برا نہ ملیا کوئے جو من کھوجا اپنا تو مجھ سے برا نہ کوئے یادی آپ میں کیول کسی کی برائی دیکھنے کی عادت ہے تو آج ہی اس عادت کو بدل ڈالیے اور سامنے والے میں اچھائی کھوجنے کا پریاز کیجئے کیسے؟ چلیئے کانی کے مادیم سے سمجھاتا ہوں ڈلی کے ایک آفیس میں کرن نام ایک مہیلہ کارے کر دی تھی اسے اپنے دوارہ کیے ہوئے کارے کے علاوہ کسی کا کارے پسند نہیں آتا تھا وہ آفیس کے ہر سیک کرمی میں اور ان کے دوارہ کیے گئے کارے میں کوئی نہ کوئی کمی نکال ہی لیتی تھی ایک دن جب کیرن اپنے آفیس میں اپنا کارے کر رہی تھی تو اچانک اس نے دیکھا کہ اس کی آفیس بیلڈنگ کے ٹھیک سامنے والی بیلڈنگ میں ایک مہیلہ کپڑے سکھا رہی ہے اس کو دیکھتے ہی کیرن نے اپنے پاس بیٹے سیک کرمی سے کہا دیکھو تو یہ مہیلہ کتنے گندے کپڑے دھوتی ہے اور اس کا گھر تو دیکھو وہے بھی کتنا گندہ ہے اور تو اور جو وہے کپڑے وہے پینے ہوئے ہیں وہے بھی کتنے گندے ہیں کیرن کے پاس بیٹے سیک کرمی نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور اپنا کارے کرنے لگے اب تو روج جب بھی وہے مہیلہ اپنے بیلڈنگ کی بیلکنی میں کپڑے سکھانے آتی تھی تو کیرن روج اس میں کوئی نہ کوئی کمی نکالتی اور اس کو اور اس کے آس پاس کی چیزوں کو گندہ کہتی کچھ دنوں تک ایسا ہی چلتا رہا ایک دن جب کیرن اپنے آفیس میں بیٹھی اس مہیلہ کو دیکھ رہی تھی تب ہی اچانک آفیس کا باس کیرن کے کیبن میں آ گیا کیرن کو باس کے آنے کا پتہ بھی نہیں لگا کیونکہ وہ اس مہیلہ کو بہت دھیان سے دیکھ رہی تھی اور اس میں برائیاں نکالے جا رہی تھی یہ سب ہی دیکھ باس نے اسے ٹوکا کیرن آپ کہاں دیکھ رہی ہیں کیا آپ کا من کارے میں نہیں لگ رہا ہے باس کے واس سن کر اور اسے پاس کھڑا دیکھ کر کیرن اچانک چوک گئی اور اپنی سیٹ سے اٹھ کر بولی کچھ نہیں سر بس میں تو سامنے والی بیلڈنگ کی اس مہیلہ کو دیکھ رہی ہوں جو روج گندے کپڑے سکانے اپنی بیلکنی میں آتی ہے باس نے اس مہیلہ اس کی بیلڈنگ اور اس کے کپڑوں پر نظر ڈالی تب ہی کیرن پھر بولی دیکھو تو سر اپنے کام کے پرکے کتنی لاپرواہ لوگ ہوتے ہیں وہ مہیلہ جو بھی کپڑے دھو کر سکاتی ہیں وہ گندے ہی ہوتے ہیں اس کے پینے ہوئے کپڑے بھی کتنے گندے ہیں اور اس کی بیلڈنگ ایسے ہی برسوں سے اس کی دھول ساف ہی نہیں کی گئی ہے باس اس مہیلہ کو کچھ دھیان سے دیکھنے لگے اور مسکرانے لگے کیرن کو یہ کچھ عجیب لگا اس سے نہ رہا گیا اور اپنے باس سے پوچھا سر آپ اس مہیلہ کو دیکھ کر مسکرانے لگے ہیں کل جو آپ اس مہیلہ کو کپڑے سکاتے ہوئے دیکھیں تو مجھے بلا لینا اتنا کہہ کر باس چلے گئے کیرن اب بھی سوچ رہی تھی کہ باس آخر مسکران کیوں رہے تھے اگلا دن آیا روچ کی طرح ہے کیرن اپنے آفیس میں کام کرنے لگی اب جیسے ہی وہ مہیلہ کپڑے سکانے اپنی بیلکنی میں آئی تو کیرن کی نظر اس پر پڑی ارے یہ کیا کیرن اچانک بہت چوگ گئی یہ مہیلہ تو آج کتنے ساف کپڑے سکا رہی ہے تب ہی کیرن کی نظر اس مہیلہ کے پہنے ہوئے کپڑوں اور اس کی بیلڈنگ پر گئی کیرن کے موہ سے اچانک ہی نکلا ارے آج تو یہ کتنے ساف کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس کی بیلڈنگ بھی آج کتنی ساف نظر آ رہی ہے جیسے کل رات ہی پینٹ کرایا گیا ہو اس نے ترنت اپنے باس کو بلایا اور سب ہی باتیں بتاتے ہوئے اچھر اچھکت ہو کر پوچھنے لگی سر آپ آج میرے پرشن کا اتر دینے والے تھے لیکن سر آج تو سب کو صاف ہو گیا آگر یہ کیسے ہوا ہوگا باس مسکرائے اور بولے کہ یہ مہیلہ روز صاف کپڑے ہی سکھاتی ہے اس کے پہنے ہوئے کپڑے بھی صاف ہوتے ہیں گندے نہیں ہوتے اور تو اور اس کی بیلڈنگ پر بھی پینٹ بہت دنوں سے نیا ہی ہے بس کل شام آپ کے جانے کے بعد سامنے کا شیشہ جس سے آپ اس کو دیکھتی ہیں اس پر بہت دھول لگی تھی اور اب اسے اچھے سے میں نے صاف کروا دیا یہ بات سن کر کرن بھی مسکرانے لگی اور اسے اپنی بھول کا احساس ہوا دوستو ہو سکتا ہے اس پریرٹ کہانی کا مزیدار انت سن کر آپ کے چہرے پر بھی مسکرات آگئی ہو لیکن یہ کہانی ہمیں بہت کچھ سکھا دیتی ہے یہ دنیا اس دنیا کے سب ہی لوگ اور اس دنیا کی سب ہی وسوئے ہمیں ویسی ہی دکھائی دیتی ہے جیسے ہم ان کو دیکھتے ہیں ارتات آپ جس رنگ کا چشمہ پہنے ہوں گے یہ دنیا بھی آپ کو اسی رنگ کی دکھائی دے گی یدی آپ دھول لگے ہوئے چشمے سے دیکھیں گے تو یہ دنیا آپ کو گندی ہی نظر آئے گی بہت سے لوگ اتنا نیگٹیو ایٹیٹیوٹ کے ہوتے ہیں کہ انہیں دنیا کے ہر انسان اور وسطو میں کوئی نہ کوئی کمی ہی نظر آنے لگتی ہے دوستو سبھی لوگوں میں کچھ اچھائیاں جرور ہوتی ہے کیوں نہ ہم سبھی لوگوں کی ان اچھائیوں کی طرف اپنا فوکس کریں یدی آپ ایسا کر پاتے ہیں تو خود کو ہمیشہ سکراتمگ پوزیٹیو رکھنے کے علاوہ بہت سے سمسیاں سے بچے رہیں گے یدی آپ میں کیول کسی کی برائی دیکھنے کی عادت ہے تو آج اس عادت کو بدل ڈالی اور سامنے والے میں اچھائی کھوجنے کا پریاز کیجئے لوگوں میں صرف اور صرف اچھائی کھوجنے کا پریاز کیجئے یدی کسی میں بھی کبھی کچھ برائی نظر آتی ہے تو سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانگ کر دیئے یدی آپ کا ایٹیٹیوٹ پوزیٹیو ہوگا تو سب کچھ آپ کو نظر آ جائے گا یدی یہ انسپیریشنل سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کہانی کو جادہ سے جادہ اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ رسیداروں کے ساتھ شیئر جرور کیجئے گا تھنیوار